ہماری قوم گفتگو جاری تھی ہم ان کو دوبارہ زحمت دیتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ پھر اس کے فوائد ملک کو کیا ہوئے جی میمونکا صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ پاکستان ایک فوائد ملک ہے دنیا اور اب تو سی پیک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ساری دنیا کو آگ لگی ہے کہ کیا ہو گیا تو اپنا کام کر رہے ہیں چینے سے ہماری دوستی ہے ٹھیک ہے کاراکرم ہائیوے ہمارا جو ہے وہ کھل گیا ایک عظیم بلشارہ ہے یعنی سار جو آپ نے آج سے پینتیس سال پہلے سوچا وہ وہ جو جو ہے جو ہے وہ جو ہے اسے ایسے زیادہ خوبصورت سمندر کہیں نہیں اور ہم سمندر کے ساتھ ہمیں صرف کیا چاہیے ہمیں بجلی چاہیے ہمیں سڑک چاہیے مگر یہ خیر چلو وقت کے ساتھ جیسے 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 بھی ہوتا ہے اور میں کریٹ کرتا ہوں اور چینیز ٹیم کو اور چینیز ٹیم کو ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے ان کو درست کیا ہے اور یہ جو آسین اکوال ہے جب میں نے شروع کیا تو آسین اکوال جنرل مینجر پانجاب توریزم ڈیولیمنٹ کارو پشتہ پانجاب اور سلمان صدیق صاحب جو تھے وہ اس وقت ایم ڈی تھے کمال کا بندہ وہ بھی راجپورت ہے تو راجپورتوں کا زرادہ ہمارا آپس میں رشتہ بن جاتا ہے تو اس وقت بھی ہم نے وہ مل کے بہت اچھا کام ہی کٹھا کیا ابھی جو ہے ابھی جو لڑکا جو ابھی ہمارا جو ٹی ٹی سی پی کا جو ایم ڈی ہے عامر ملک کہ اچھا ہے جو نئی ویچھے وہ بہت اچھا کام کرو ہے میں جاتا ہوں کہ سکتا ہے کہ اس لئے 9.11 نے پورا تختہ پڑا دیا یہ سایت زہادہ ہوا ساتھ بھی ہے یہ کچھ بھی ہمارا ساتھ زیادہ ہے ہمارے ملک کے اوپر جوبھی ساری مسیبتیں ہیں سبکچ آیا ہے ہمارا کرنا دھرنا ہوتا ہے ہمارا تلک کوئی نہیں تھا ہمارا کچھ بھی نہیں کیبہ توڑک نہیں ہے ہے اس وقت جو میں کہتا ہوں کہ حالانکہ پاکستان کی عمر کے سکیٹی وائب سیونٹی جی جی کے لگ بگ ہے اور ہندوستان اپنے آپ کو قدیم جو بھی کہتا ہے جو بھی ہے مگر اس پر دیکھیں ایک فرق جو ہے ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ یہ جو خطہ ہے جو آپ کا خطہ ہے یہاں پر دنیا بھر کے لوگ آئے ہندوستان کون گیا بھئی پانی پس سے آگے کوئی گزرا نہیں ہے جو دنیا جہاں کے الیکزینڈر آیا یہ آیا منگولز آیا یہ آیا جو بھی دنیا آیا تو آپ کے وہاں پر ہمارا ایک ملٹائی نیشنل ایک بھی ار اوپن ہاتھ بھی مہمان نواز ہے ہم آئے ہیں ہم نے ان سے سیکھا ہے ہم نے ان کو سکھایا ہے انہوں نے نہ کسی سے سیکھا ہے نہ یہ سکھانے کے قابل ہے انہوں نے سیکھا ہے قطل و غارت انسانیت کا خون بہانا وہ غریب ہوں کے بچے دے کرا دیں گے گولنٹیپل کرا دیں گے یہ چھوٹے لوگ ہیں یہ بدلہ ان سے لیتے ہیں جو ان سے کمزور ہوتے ہیں محمود غزمی کو تو بدلہ نہیں لیا تو آڑا سارا لے گا وہ اب اس سے دوستی کر رہے ہیں یار ان کی کیا لوجک ہے ہمیں زندگی میں دوست دوست کا دوست 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 ہوتا ہے دوست کا دشمن بنا لیا آپ نے ہمیں دشمن کیوں بنا لیا بھئی ہم غلام نہیں بنیں گے سب کو ساتھ دشمن نہیں کرتے ہیں سب کو ضلیل کرتے ہیں سب کو غلام بنا چاہتے ہیں وہ بھی تکڑے ہو گئے وہ بھی تکڑے ہو گئے اب میں نہیں کہتا کہ نیپال کے نیچے وہ گرکھا سے بڑا بہادر کوئی نہیں تھا تامل نادو تامل نادو ان سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے سری لنکل سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے وہ سب لڑائی کرتے ہیں بھئی سندار جی سندار جی تو آئی ہیں ابھی تو آئیں گے ارے یہ میان مار نہیں ہے بھئی یہ میان مار نہیں ہے جب یہ بنجاز مائی ہوگی تو پتہ چل جائے گا ایسے محمود صاحب بات ہو رہی تھی توریزم پرموٹ کرنے میں آپ نے یہ سٹیپ ان کر دیا اور اس کے بعد آپ کو کیا اس میں آؤٹپٹ نظر آیا کیا روشن نظر آئی اور کیا مشکلات نظر آئیں نہیں دیکھیں مشکلات تو پاکستان نظر نیچل سید کیونکہ آپ کا بڑا فیصلہ تھا یہ بہت بڑا فیصلہ تھا نہیں بہت بڑا فیصلہ تھا اس میں یہ ہوا کہ مومنٹ آئی کیم بیک کہ میں سپین میں رہا تھا یہ میں رہا تھا یورپے میں نے کام کیا تھا تو میرے لیے بہت آسانی اس لحاظت تھی کہ میرے اپنے جو کولیگ كانت Pendent انٹرکشن کے حوالے سے بھئی یہ ریلائیبیلٹی کے حوالے سے اور ہم نے جو ہے وہ آکے آئی ریلائز کیا پاکستان میں جب میں آیا ہوں تو اس وقت صرف تین مہینے کا ٹوریزم ہوتا تھا ہمارا ناؤ دنیبی میں انشاءاللہ واپس لوٹے گا سر تو انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے اگر کسی بندے کو بارہ مہینے کے لئے تنخواہ دیتا ہوں اور تین مہینے کام کرواتا ہوں تو یہ وائبل نہیں ایکنومکلی تو میں نے ساؤت پاکستان کو ڈیولپ کرنے چلو کیا میرا اپنا علاقہ تھا چولستان تو چولستان میں گئے ہم تھرپارکر میں گئے یہ میں آپ ڈواتر کا ذکر پہلے کر رہا تھا کہ آج میں میں 35 برز پہلے میں نے کہا تھا کہ یہاں پر یہ کچھ ہو سکتا ہے جو اب ہو رہا ہے یہ بڑی بات ہے ہو رہا ہے چلو میں نے سوچا نہیں ہوا کسی نے سوچا تو ہوتا رہا ہے حضرت صاحب اس پر چھوٹا سا ٹکڑا ایڈ کہا دوں میں آپ کے بعد میں محمد بن قاسم کے طور پر محمد واشید صاحب کے 12 اکتوبر کے بعد میں سزا کے طور پر گوادر 2001 میں گیا تھا درختوں کے نیچے ہوتے تھے بچھو نیچے اور سانپ ڈائریکٹ چلتے تھے آج تو وہاں بھاگ رہے ہیں آج کمانو ہے انشاءاللہ بہت ہے بہت خوبصور جگہ ہے بہت خوبصور جگہ ہے تو یہ ایک ہمارا ٹورزم نے بہت بلند ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ یہ ایک بڑی تمہیں ٹیمیانا صاحب بڑا طانو عجیب لگے گا کہ ہم لوگ جب جاتے تھے تو فرزم آئی ٹی بی برلین ہے جی جی دنیا کے سب سے بڑا ٹورزم ملہ وہاں پہ لگتا ہے تو پہلی دفعہ جب میں گئے تو میری وائف نے کہا نشاہت نے کہا یاد میں کہا یاد what should you do پاکستان کا چھوٹا سٹال تھا کپیرٹو انڈیا انڈیا کے سو ٹور اپریٹر تھے ہم تین چار ہوتے والجی سوال آجیے وغیرہ ہم چوڑیاں لے کے گئے بینگلز گلاس بینگلز گلاس بینگلز اور گلاس بینگلز کو ہم نے پورا اس کا ایک کونسپٹ میں نے بنایا ان جنرمن لینگوجی ہم نے بوسٹر بنائے تو آپ کو یاد ہو کہ گاؤں میں ایک زمانے وہ بینگل والے یہاں پہ چھوڑی کا چھوڑی دیتا ہے جب لڑکی لڑکے کو چھوڑی دیتی ہے وہ اس کے کونسپٹ کے ساتھ ہے ہیدر آباد میں جا کے ہاں پوری تھیم کیا تھی وہ ہیدر آباد میں جا کے ہم نے تو پورا ہم نے ایک بروشیر بنایا وہ ایک بڑا کونسپٹ کے ساتھ ہے تو ایٹ وز ویری ویل اپریشییٹڈ دیر ان جنرمن مارکٹر نے کہا کہ یاد فری چوڑیاں بانتے تو وہ لوگوں کے لائنیں لگ گئیں لے رہے اور وہ بروشیر بھی لے رہے کہ یاد اچھ پاکستان سے کوئی سپین میں ہم گئے تو ہم نے تیلائز کیا کہ یاد انڈیا والے دیکھیں مارکٹنگ میں وہ ایکسپٹ ہے لالا ہے نا لالا ہے تو بندیا لگا کے جہاں سے گزرد لڑکیاں بندیا لے کے پھر رہے ہیں ہم کیا کریں تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو آڑی ایسی تیسی ہم نے سپین میں تھا سپینش سبان میں جاتی میں وہاں پر رہوں تو ہم نے کہا کہ جو بھی لڑکی آج تھی ہم نے مہندی میں لگتے ہیں ہاتھ اوپر لے کے گھنٹہ پھرو پھرتے رہو تو یہ جب ہو گا یہ سک جائے گا پھرتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ ان کے ساتھ ہم کپیٹ کرتے ہیں یہ کمپٹیشن کا ہمارا سنس ہندوستان کے ساتھ ہمارا رہے گا اور رہنا چاہیے ان کو بھی کمپٹیشن میں انا جائی ہے کمینہ نہیں ہونا جائی ہے ببکر صحیح ہمارے ساتھ ملے لڑے جھگڑا کرنا ہے اختر میمونکا صاحب ٹورزم چونکہ ریلیٹڈ ہے ایوییشن کے ساتھ پھر آگے مینز آف ٹرانسپیشن ڈیفرنٹ ہے مجھے یہ بتائیے کہ میرے اور آپ کے دور کے جو پرفیشنل سے جو پڑھ لکھ کے آئے جو نیچے پروسس ہو کے پھر ٹاپ لیول پہ گئے اس دور کے اور اب جناتی چھلانگ لگا کے ایک ہفتہ پہلے اسسسٹنٹ مینجر ہونا گروپ فور ہونا فائیو ہونا اور اوور نائٹ پھر یہ جینٹ لیپ کر کے ڈریکٹر بن جانا اس کی ویسے ادارے ڈوبیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں بنیادی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی آئی اے ایک ایسی اوگنائزیشن تھی جہاں پر جب ایر مارسل نور خان جا تھا جہاں شاکاللہ دورانی یزب اللہ جب نائنٹین سیمٹی ون کی وار کے بعد اس وقت پی آئی اے وینٹ انٹو اور ڈیفورٹ بڑا کمزور ہو گئے تو اس وقت ایک سیگل کو لائے گیا رفیق سیگل صاحب کو لائے گیا کہ بھئی تو آ کے سمال اس پاس یو بیل ان کے ساتھ ہوتا بینک تھا جو لیکن وہ پی آئی کے ملازمین کی محبت میں بھی گرفتار ہو گیا ٹوٹلی 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 اور آج تک داستان رکم ہے رفیق سیگل صاحب کی تو پیلی ٹوٹلی ٹوٹلی اے ایک جو خوردوں سے جب ایک بھی بڑا زبردست ش lonely امرارل نور خان بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا اور وہ ایک عجیب غریب شخصیت تھی کہ نہ اس کو کرکٹ ہیں نہ اس کو سکاوچھتی تھی نہ اس کو ہاکی ہاتی تھی نہ اس کو اعیوییشن آتی تھی اس نے پی آئی کو کیا سکاوچھتی تھی دنیا کے ایک عجیب و غریب آدمی تھا جب وہ فوت ہوا تو اس کے بارے میں کسی نے کچھ ذکر تک نہیں کیا یا تلانا پہ ہماری قوم کے بارے میں اتنا بڑا عظیم آئیے ہماری بات لیکن پی آئیے کی درو دیوار پہ ان لوگوں کے نام لکھے گئے واہ ہنڈڈ پر کلاس پہ لگا دیئے اور وہ لندن لینڈ کی تو اس کے بعد کیا زلیل کیا مسافر کو معزز مسافروں کو جو لاکھوں روپے کی ٹکتیں خرید گئے گئے کہ وہ ہمارا پیمر کلاس ہماری برباد کر کے چلے گئے ہیں جبکہ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق جب مسافر اکتر محمونکا صاحب چلے گئے کیبن سے نکل گئے تو وہاں غل غپاڑا ہوا وہاں کیک کٹے گئے اور وہاں ڈریکٹر صاحب کیک کٹ رہے ہیں وہاں کی ٹیم کیک کٹ رہی ہیں اور سارا سمان پتہ چلے ہیں کہ ہوایی میز بانت سارے آپ سے اور آپ نے مسافروں کو بدرام کر دیا انتہائی افسوس ہے اس پہ ہم پروٹیس کرتے ہیں اس پہ بے شک چیرمنٹ صاحب انویسٹیگیشن کروا لیجئے مسافروں کو بدرام کرنے کی کوشش کی گئی اور افتر محمونکا صاحب ابھی ائرپورٹ کی جو فیسیلیٹیز ہیں وہ اس سے آپ کو مطمن ہے کہ آپ کے وہاں سے لوگ گزرتے ہیں آپ کے پیسنجرز گزرتے ہیں اس میں کوئی امپروومنٹ کے بارے میں مشروع دیجئے یار دیکھئے میں آپ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی سے سیکھنا چاہیے لیکن تو آپ دبائی سے سیکھنا چاہیے فاسٹ ٹریک ہے آپ کلب کلاس میں جاتے ہیں یہاں پہ کلب کلاس میں ہیں فاسٹ کلاس میں تو اسی کھوتے ہو گئی جانا ہے جہاں سے گزرنا ہے جہاں سے گزرنا ہے کیا کرنا ہے دھکے دکے کھا گئے وہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے سبس we have to learn from the other people they are smart انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا فاسٹ کلاس پنجرے ایکانومی کلاس پنجرے فاسٹ ٹریک ہے لیکن فاسٹ ٹریک سے آپ بھی گزر سکتے ہیں بشرتے کے آپ MNA ہوں آپ VIP لانا بے جہاں اوپیشل ہوں ایک بندہ جو جنون پیسے دے رہا ہے دیکھیں جو پی کر رہا ہے جو پی کر رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں بھائی وہ اس کی بات کرتے ہیں میں دبائی کیوں پروگرس کا دیکھ کمپیر ٹو اس کہ جہاں پر میں جب گیا ہوں تو پہلے تھڑ کلاہ چھوٹی یہ فیشنگ ویلیج تھا کراکی ویلیج 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 وہ زمانے تھے ہمارا جو اپنا ہوتل تھا میڈوے میڈوے کمال کی جگہ ہوتی میں یہی حران ہوتا ہوں ہم کیوں چلے گئے پت دیر از اگر میں آپ کو اب بتا دوں یہ دونوں جانوں کی طرح کام کرتے ہیں نواز شریف اور شواز شریف ان کو ذرا پلیز ان کو تھوڑا موقع دے دیں جناب وزیراعظم آپ کو سن رہے ہیں اختر میمونکا صاحب کی گفتو اور ہماری آہو بقا کہ ہمارے ہاں بہت بڑا اختر میمونکا صاحب پوٹینشل ہے بہت بڑے چلے ہمارے پروفیشنل پڑے ہوئے ہیں پی آئی اے کو ہم ایسی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسی پروڈکٹ نہیں ہوگی ہم نے بنائی ہے ہم نے بنائی ہے ہم نے اس میں سے کئی بچے جنم دیئے جو آج پرش کر گیا یہ کیوں ہے اختر میمونکا صاحب ایک بہت بڑا اہم ٹاپک ہے اس پہ تھوڑا سا آپ بتا دیجئے اگلے پوام میں اس کو ہم کھل کے کریں گے پی آئی اے میں کرپشن میں لوگ نکال دیئے گئے نکال دیئے گئے نا عدالتوں نے واپس کر دیا میں بچے لیکن اس پہ جو ظلم ہے پی آئی اے کے لاو ڈپارٹمنٹ جو سفید ہاتھی سے بھی بلائنڈ ہاتھی ہے وہ آگے سیل کرتا ہے آگے وکیل لگتا ہے لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا خرچہ کرتا ہے پانچ سال پی آئی کے رگڑے لگواتا ہے اور ملازم واپس آ جاتا ہے اور اس لیے آپ مشورہ دیجئے کہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بجائے اگر اس ملازم اگر وہ کرپٹ ہے اس نے کرپشن کی ہے صرف نیچلے درجے کا ملازم نہیں کرپشن تو آپ نے روٹ بھیج دیئے آپ کے ڈائریکٹرز نے روٹ بھیج دیئے آپ کے بندوں نے روٹ بھیج دیئے آپ نے پہلے اس کو سرپلس پھول میں ڈالا اور اس کے بعد شام کو آپ نے ایم ڈی لگا دیا محمول کا صاحب آپ کو یاد ہے ابھی چند سال پہلے کہیں کراچی میں ایک شام کی محفل تھی ایک ہمارے صاحب بہدر جناب زرداری صاحب کے بڑے جگر جو ڈیوٹی فری شاپ کے سپروائزر تھے وہ کرتے کرتے جی ام بنے ڈائریکٹر بنے اور وہاں جو رنگین محفل میں انہوں نے گانا گیا سرپے یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں جناب پرائم اسٹر سزا کیا خوبصورت ہوئی ان کو سزا کیا ہوئی صبح ڈی ایم ڈی بنا دیئے گئے تو ادارے اس طرح بیٹھے نہیں نہیں اس طرح بیٹھتے نہیں بٹھتے نہیں بٹھ میں آپ کو کمیانا میں آپ کو ایک بات دا دوں دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن مختر صاحب غلطان تو نہ ہو نہیں غلطان نہیں ہو میں کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کا جو پرائم اسٹ ہے میں خدا کی قسم ان کی جو سپیچ ہوئی ہے میں ہم سو امپریس بائی نواز شریف صاحب یار اس نے کمال کی سپیچ کی ہے اتنا مچوڑ بندہ ہو گیا یار تھرڈ ٹائم پرائم میسٹر یو جب بندہ تو انہوں چاہی جائے یار انہوں خدا دے وہاں سے رمان کرنے دیو انہوں کم کرنے دیو یاد ہے مقابلہ کرو نا جی نہیں مقابلہ کی کرنا یار اسوں کم کرنے دے اس کا چھوٹا بائی میں کہنے جو اٹھارہ گھنڈہ میں خدا کی قسم میرا سب سے زیادہ دوست ہے جو شباز شریف ہے جب میں پی آئے میں تھا میرے سب سے زیادہ دوستی شباز شریف سے دیو آئی ایب نوٹ میٹھم جب سے وہ چیپ منسٹر بنائے تھے اٹھارہ گھنڈہ بندہ کام کرتا میں انہوں کودا ملا وہ تو اپنی بیویوں نہیں ملتا میں انہوں کسیل ملتا ایک بندہ کام کر رہے اور کام بھی خوب کیا خدا کریں ہمارے سارے حکمران چاروں چیپ منسٹر سارے لگیں یار سارے لگیں صبح پنجاب کی طرح فلرش کریں اب اختر محمونکا صاحب پرائیم اسٹر بیس جہاز اور لے کے دے دیں پچاس اور لے کے دیں جب تک اس کے اندر سے اتنے بڑے مگھورے باندھنی کیے جائیں گے نالائت اور نون پروفیشنل لوگوں کو سیکھ نہیں کیا جائے گا سیول ایویشن ہیلت کمام ڈپارٹمنٹس میں پروفیشنل لے لگائے جائیں گے اختر محمونکا صاحب کمیانا میں نے یہ داس کے سب سے بڑا دھوٹ آپ کا لاہور بینکو کے کیوں نہیں پی آئی جی فلائٹ چلتی ڈنائیڈ بوڈنگ آن سیون فور سیون میں نے خود فیس کی ہے سنگاپور میں سترہ دن سنگاپور میں سترہ دن ڈنائیڈ بوڈنگ ہمگ کانگ میں سترہ دن ڈنائیڈ بوڈنگ جدہ میں سترہ دن اور اب پیسنجر ڈنائی ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہے کہ آپ ان کو روٹ نہیں دیتے ہیں آپ ان کو یہ نہیں کرتے ہیں آپ کی سب سے زیادہ جو پوپولیشن ہے وہاں پر کوریا میں ساؤتھ کوریا میں آپ وہاں فلائٹ کیوں نہیں چلتے ہیں یار دنیا جہاں میں آپ نے روٹی نہیں دیتے ہیں گلاس کو سر گلاس کو تھا ہوسٹن تھا ہوسٹن تھا ہر شہر گو تھا دوبائی سر دوبائی ڈی سی ٹین فل فرنکفورٹ ابھی گورا صاحب نے بڑا تیر چلائی جی کہ میں فرنکفورٹ پیرس میں ایک جگہ پہ سٹاپ آور کروں گا میں نے اس کو لکھا ہے کہ جناب تیس سال پہلے فرنکفورٹ سے گزرتے تھے جہاز بھر جاتا تھا وہاں سے آپ کونسی نئی چیز کرنے لگیں یہ تو میں کر سکتا ہوں آپ کہتے ہیں جی ہم بھائی پچیس سٹیشن بند پڑے ہیں تیس جہاں پر آپ کے جہاں پر آپ کا یار دیکھو کائرو سے ایک ایوی ڈی دیوز بی فلائٹ جب میں جنرل میں نہیں تھا تو آپ کا سیون فور سیون وہاں سے چلتا تھا پیریس فرنکفورٹ نیو یورک آر بلے یہ کہاں کہاں گئے یہ سارا حیدر جلال میرا کلیگ تھا ہم کٹھی پی آئی میں تھے اس سے زیادہ اہمک خروجیتا تھا میں دونوں کو لانت بھیجتا ہوں ان دونوں کو انہوں نے بہت تواق کیا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان دونوں پر بات میں انشاءاللہ ان کو بھی بلائیں گے اپنے پروگرام میں ہمارے بڑے محترم تھے چلیں یہ میرا حض ہو جائے آپ کی سوچنا ہو میں آپ سے اختر میمونکا صاحب آئیے مل کے ہم دعا کریں کہ نوٹ اولی پی آئی اے پی فر پی آئی اے اینڈ پی فر پاکستان یہ ترقی کریں ادارے ترقی کریں پرفیشنل لوگ ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ ناظرین اختر میمونکا صاحب کے ساتھ ہمارا زبزست پرام چلنا تھا یہ جاری رہے گا آج انہوں نے ہمیں یہاں محبت سے انوائٹ کیا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنی تکالیف سے ہمیں آگاہ کیجئے گا ہم تمام لنکس پر موجود ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ہمارا تمام اداروں کے ساتھ لنکیج ہے اگلے پرام تک اپنے بیزبان یکوک جاوید کمیانا اور بہت ہی معزز دوست ایوییٹر بزنس پین جناب اختر میمونکا صاحب اور دوست ٹیلوینٹی ٹیم کوئی جزد دیجئے پاکستان زندہ باز